اسلام علیکم آپ پہ تینوں میڈیا میں اردو سندھی انگلیش میں آپ کو بکس مل جائیں گے آپ ڈانوڈ کر لیں اور ایزی رہ گا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے سبجیک میٹ چوز کر لیا ہے تو اب میں یونٹ وائز آپ کو ویڈیوز ریکارڈ کر کے وہ آپ کو سٹینڈ کروں گے تاکہ ہماری سسٹیمٹک میں سے تیاری سٹارٹ ہو جائے میں نے کلاس ون و ٹو کی میٹ دیکھ لیا اس میسیج ٹاپک نہیں تھا جس پہ مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنے کی ضرور پڑتی بہت ایزی تھے بہت مطلب ظاہر سے بعد بیسک لیول کی ٹاپک سے اور وہ باتیں آگے کور ہو جائیں گی تو اس کو پھر میں نے نہیں دیکھا میں نے سٹارٹ کر لیا میت 3 سے میں نے جب میت 3 کو دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے ایک ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی ایک ریویجن ہو جائے گی ریپیٹیشن تو ہوگی لیکن ایک ریویجن کے سنس میں تو میں نے جو ابھی چوز کیا ہے ٹاپک وہ ہے فریکشن ٹھیک ہے آوریڈی میں نے فریکشن پہ ویڈیو بنا لی ہے بنا لی تھی پہلے کافی ٹائم پہلے لیکن میں نے سوچا کہ ایک بک کے نظر سے ہم بک کے وے سے ہم چلتے چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی فریکشن سب کو پتا ہے کہ فریکشن کس کو بولتے ہیں جی فریکشن جو ہے وہ ہم بولتے ہیں ایکول پارٹس آف ہول جو پارٹس ہوتے ہیں کسی بھی ہول کے ہم اس کو فریکشن بولتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ایک کوئی چیز اس کے میں نے دو ایسے کا لیے ایک سامنے لیا تو اس سے ون اپ آن ٹو ٹھیک ہے تو یہ میں کس کی بارے میں بات کر رہی ہوں میں یہ فریکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں جیسے اگر میں ون اپ آن فور لکھ رہی ہوں تو میں اس کو پڑھوں گا کیسے ون بائ فور ٹھیک ہے یا ہم اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں ون فور تھ مینس اس کے فور تھ کے انڈ میں فور کے انڈ میں ٹی ایچ کا ساؤنڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک اور یہاں پہ دیکھیں نومنیٹ اور جنومنیٹر جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اگر میں کہوں کہ میں نے یہاں پہ 3 اپ آن فور لکھا ہے تو جو 3 ہوتا ہے وہ اپر نمبر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں نومنیٹر اور جو لور نمبر ہوتا ہے اس کو ہم نومنیٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سچ کوئی بات ہے نہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی اور زیادہ دیپ میں جانے کی ضرورت ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک فگر بنی ہوئی ہے اس کی ٹوٹل چھے سے کیے گئے ہیں ایک حصہ لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھیں گے کہ اسے ون سکس تھ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ پانچ ٹوٹل پارٹس کییں گے تین لیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے تری ففتھ اگر ہم یہ والا میں دیکھوں تو ٹوٹل کتنے سے کیے گا چار کیے گے ایک منہ لیا ہے تو لکھا جائے گا ون فورت ٹھیک ہے تو یہ اس کا بسکلی پوائنٹ ہو جائے گا کلیر اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم کچھ ایکسرسائز دیکھیں تو جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس کو ایکسپریس دی فریکشن آف کلر پارٹ آف تا گیون فگر نمیرکلی فگر دی گئی ہے اس کو آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے بہت سمپل ٹوٹل کسیں پارٹس ہیں چار پارٹس ہیں ایک آپ نے لیا ہے تو اٹس ون فورت تو اس کو میں زیادہ نہیں ٹی پھنچا رہی ٹھیک ہے یہ بہت ایزی ہے چیئے اگر یہاں پہ دیکھیں write the fraction express by numerator denominator آپ نے numerator کہا رکھنا ہوتا ہے اوپر رکھنا ہوتا ہے 7 اور denominator denominator نیچے رکھنا ہوتا ہے تو 7 upon 8 اس طرح سے بھی کوسٹرمز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایکیویلن فریکشن کی طرف میں نیچے یہاں پہ کچھ دیئے ہوئے تو میں وہاں سے آپ کو دکھانا جاتے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے 1 upon 3 2 upon 6 3 upon 9 and 4 upon 9 represent same size of shape size shape ان کی same ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں پہ لوں 2 upon 6 تو اس کو میں جب simplify کروں گی تو میرے پاس answer 1 upon 3 آئے گا جیسے 2 ones are 2 2 threes are 6 آگیا سے اگر میں 3 upon 9 کا لوں تو اس کا بھی وہی آئے گا 3 ones are 3 3s are 9 1 upon 3 آئے گا میں 4 upon 12 کا لوں تو 4 ones are 4 3s are 12 تو سیم آ جائے گا تو اس کا مطلب although they have different parts different numbers but they represent the same size of the shape اب آپ یہ ایکویلنٹ فریکشن بنا کے سے سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو دیا گیا ہے 1 upon 3 number تو آپ کیا کریں گے numerator اور denominator کے ساتھ آپ نے number ملٹیپلائے کرتے جانے آپ کے پاس ایکویلنٹ فریکشن آتے جائیں گے جیسے 1 upon 3 جیسے 1 upon 3 ہے تو 1 کے ساتھ میں 2 ملٹیپلائے کر رہی ہوں تو یہ آجا 2 upon 3 کے ساتھ جتنا آپ اوپر کریں گے اتنا ہی آپ نے نیچے بھی کرنا ہے تو 3 کو جب میں 2 کے ساتھ کروں گی تو اسی طریقے سے میں نے وہ سیم نمبر لیا 1 upon 3 اس کو پھر میں نے 3 کے ساتھ کیا نیچے بھی اوپر بھی تو مجھے ایک اور ایکویلنٹ مل گیا 3 upon 9 اگین میں 1 upon 3 کو میں کر رہے 4 کے ساتھ تو مجھے ایک اور ایکویلنٹ مل گیا 4 upon 12 اس کے اس کے حساب میں کر سکتی ہوں کہ 1 upon 3 2 upon 6 3 upon 9 4 upon 12 is ایکویلنٹ نمبر اگر ایکسسائز کے طرف آجاؤ نیچے یہاں پہ آپ کو کچھ فگرز دی گئی ہیں آپ کو کہا گیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ ایکویلنٹ کون کون سی کس کے ساتھ ہے تو فرس سٹر آپ نے کیا کر آنا ہوتا ہے جیسے اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ ہو جائے گا 2 upon 4 اس کو میں دیکھوں تو یہ ہو جائے گا 1 upon 3 اس کو میں دیکھوں تو 1 upon 2 تو میں یہ اور یہ ایکویلنٹ ہے اور یہ اور یہ ایکویلنٹ ہے اس طرح سے آپ نیچے والا بھی کر دیکھیں کیونکہ اس ایکسرسائز میں اس بھوپ میں آپ کے پاس آنسر بھی پیچھے موجود ہوتے ہیں تو آپ کر جائیں اور آپ پیچھے سے چیک کر جائیں کہ صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں ایک اور کس ٹران دیکھ لیے 1 upon 4 write 3 fraction for سار اور مجھے مل گیا چیک کہ اب میں اس کو فور کے ساتھ کر رہی ہوں فور اور یہ سکسٹین ہو گیا تو اس طرح سے آپ ان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جتنا آپ سے کہیں گے کہ پانچ بنائیں چار بنائیں تو ہم اس حساب سے کرتے جائیں گے اس کے بعد آ رہے ہیں پروپر اور انپروپر فریکشن پروپر فریکشن کس کو کہا جاتا ہے افریکشن انویچ نومنیریٹر اس سمالر جو نومنیریٹر ہوتا ہے وہ بسکلی سمالر ہوتا ہے جنومنیریٹر کے حساب سے جیسے اگر ہم یہاں دیکھیں 3 اپون 5 تو 3 چھوٹا ہے 5 سے ٹھیک ہے اس طریقے کی فریکشن کو ہم پروپر فریکشن کہتے ہیں اوپر ہم نے جتنا بھی کیا وہ سارا پروپر فریکشن تھا اپروپر فریکشن دیسکلی اپوزٹ ہوتا ہے پروپر فریکشن سے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو نومنیریٹر ہوتا ہے وہ سمالر ہوتا ہے اور نومنیریٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا سائز میں بڑا ہوتا ہے نمبر بڑا ہوتا ہے جیسے 4 اپون 1 ٹھیک ہے 6 اپون 5 5 اپون 4 5 اپون 5 12 اپون 11 یہ سارے آپ کے اپروپر فریکشن ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر نیچے ایکسرسائز کی طرف آ جاؤں یا یہاں پہ ہی آ جاتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سے پروپر ہیں کون سے اپروپر ہیں تو 2 اپون 9 جو ہے وہ آپ کا پروپر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں ایک اور لے لوں 12 اپون 15 تو آپ کا پروپر ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کرتے جائیں آنسر چیک کرتے جائیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کمپیر فریکشن ٹھیک ہے بیسیکلی ہم اس کے ذریعے کیا کریں کمپیر کریں تو پہلے آپ نے ان سائنس کو سمجھنا ہے یہ والی جو سائنس ہوتی ہے وہ لیس کے لیے یوز ہوتی ہے مطلب چھوٹا سمالر چیک ہے اور یہ والی جو سائنس ہوتی ہے وہ گریٹر کے لیے یوز ہوتی ہے تو جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 جو ہے وہ بیسیکلی سمالر ہے 5 سے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہاں پہ فریکشن کو ہم کمپیر کر رہے ہیں اب اگر ہم یہ یہاں پہ دیکھیں تو it's a 1 upon 3 it's a 2 upon 3 پارٹس دونوں کے سیمی ہیں سیم ایک کلر جو ہم نے اس کو جو ڈیوائیڈ ہم نے سیم میں کیا ہے ایک سے میں نے ایک لیا ایک سے میں نے دو لیا ہے تو ہمیں کہوں گی کہ 1 upon 3 جو ہے وہ بیسیکلی سمالر ہے 2 upon 3 سے اگر میں گریٹر کا کیسے لکھوں گی 2 upon 3 is greater than 1 upon 3 چیک ہے کیونکہ 2 جو ہے بیسیکلی گریٹر ہوتا ہے 1 سے اگر آپ کی یہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ سیم ہوتا ہے تو پھر کمپیرشن آسان ہو جاتی ہے اگر میں یہ تو آپ کے دونوں برابر ہیں چیک ہے یہ آپ کے برابر آ جائیں گے چیک اچھا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات کی ہے یہ کی ویو سیمپل ٹو کمپیر فریکشن سیم ڈیوائیڈ ہونا چاہیے سیم ڈیوائیڈ چاہے ایکول میں ہو چاہے گریٹر میں ہو چاہے لیس میں ہو اگر سیم نہیں ہے تو پہلے آپ نے ان کو سیم کھایا اچھا یہاں پہ کچھ ایکسسائز آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کہا گیا ہے کہ ان سرکل کریں کون سے پہپر فریکشن سیم ٹھیک ان کو سکتے ہیں وہ آپ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم فلند اپ لینکز یوزنگ سیمبل گریٹر اور شمالر آپ یہ بھی کر کے آپ ایکسسائز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں ان میں سے ایک دو میں کر لوں اگر تو جیسے ون اپون سیکس ان تری اپون سیکس تو ون جو ہے وہ لیس ہوتا ہے تری سے تو ہم لیس کا سائن لگائیں گے ٹھیک ہے ہنگ سی م kasih اپنٹ 크 جس میں каких رکشن اور جائے گا آپ کا سبزرکشن آ SRF بہت ایلام کسٹم ہیں ،突ی فریکشن کے سکتے ہیں جب ڈینومیٹر شہم ہوتا ہے تو اس کو سیم رکھیں اور اوپر والے جو ہیں وہ پلس کر لیں آپ کو پاس آنسر آ جائے گا اسی طریقے سے اگر کہا گیا ہے کہ پکچرز کے تھرو کریں تو کیسے ہوگا آپ کے پاس 1 اپون 4 اور 2 اپون 4 کو آپ نے پلس کرنا ہے تو ایک یہ اور دو یہ آپ نے پلس کر لی تو یہ آپ کے پاس فگر وہی ہوگی ٹھیک ہے 3 اپون 4 بن جائے گا اسی طریقے آپ جب اس کی طرف آ جاتے ہیں مائنس کی طرف آ جاتے ہیں وہ بھی سیم ہی ہوگا 3 اپون 4 اور 3 اپون 4 یہ تو 0 والا آ جائے گا چلو اس طریقے سے آ جاتے ہیں 3 اپون 4 اور 2 اپون 4 آپ نے مائنس کرنا ہے اوپر والے کو آپ نے کرنا ہے نومنیٹر کرنا ہے نومنیٹر کو چھڑنا بھی نہیں ہے 3 سے 2 گیا تو 1 اپون 4 کہا گیا کہ پکچر بنائیں چلے انہیں بنا لیتی ہوں پکچر 4 ہم نے اب ازوم یہ کیا گیا کہ ایک میں سے 3 ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے 3 لے لیا اور ایک میں سے کتنا مائنس کرنا ہے اس میں سے دو مجھے مائنس کرنا ہے اس میں سے تو یہ چلا گیا اور یہ چلا ہے باہر کتنا بچا 1 بچا تو ہوں گے ٹوٹل وہی ایک دو تین چار اب یہ بچا صرف ایک کلر باہر باہر باقی ہوتی ہیں وہی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا زیس کو کونسپچول سمجھا کریں یہ کسٹن آ چکا ہے ابھی جو پاسٹ ٹیسٹ ہوا ہے جی ایسٹ یا پی ایسٹ میں لیکن فریکشن سے کسٹن آئے ہیں اچھا سم ٹائم اسا ہوتا ہے کہ جنومیٹر ایک بڑا ہوتا ہے ایک کا بڑا ہوتا ہے ایک کا چھوٹا ہوتا ہے means equal نہیں ہوتے تو اس کو کیسے solve کیا جاتا ہے اگر آپ کو وہ نہیں آرہا تو کعنی وہ بھی سیکھ لیں وہ آوریڈی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے پلائی لسٹ میں جا کر میت کے سبجیکٹ پلائی لسٹ میں جا کر آپ وہاں سے دیکھ لیں وہاں سے آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی فریکشن کے نام سے ہے آپ کو ازلی مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے پورا جی فریکشن کا ٹاپک پلیز ایک ایک کوسٹن کرتے جائیں زہر سی بات نہیں یہاں پہ میں ایک ایک کوسٹن نہیں کر پاؤں گی آپ خود گھر میں ایک ریجسٹر کر لیں جس میں آپ روز کرتے جائیں بہت ایزی ہوں گی آپ نے بہت اچھے سے پڑے ہوئے ہوں گے آپ بس اس کو کرتے جائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک بار پلیلیس کو ضرور وزٹ کر لیں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ کون کون سا ٹاپک میں نے کور کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کونسپ اچھا لگا ہوگا کہ اس طریقے سے بک کو لکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے